بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم psychology 406 کے لیسن نمبر 2 teachers and teaching of educational psychology 2 کے ساتھ میں ہوں رانہ اسرانگل اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈے کلپ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرے گے research methods کی اور تین طرح کی research methods کو ہم discuss کرے گے descriptive, correlational اور experimental studies کو ہم discuss کرے گے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں research methods کا آخر educational psychology سے تعلق کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ educational psychology ایک ایسا discipline ہے جو teaching اور learning process کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ صرف ان دونوں process کے ساتھ بلکہ teaching کے related جتنی بھی psychological theories ہے یا principles ہے ان کو apply بھی کرتا ہے for example دو ایسے scientists گزرے ہیں ایک russian اور ایک americans جنہوں نے education psychology میں بہت ہی زیادہ contribution کی ہے جیسے امریکہ کے skinner بہت ہی مشہور psychologist تھے اور انہوں نے بچوں کو سکھانے کے لیے ایک teaching machine develop کی تھی تاکہ بچے اچھی طرح سے سیکھ سکے یہ بہت ہی important mcq اور short question بھی آ سکتا ہے مختلف researches ہیں جو children learning process کے لیے conduct کی گئی ہے مثال کے طور پر spoon feeding یہ ایک technique ہے جو ایک اچھی technique ثابت نہیں ہوئی اور اس نے کوئی اتنے اچھے research نہیں دیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو spoon feeding نہیں کروانی چاہیے یعنی جیسے line one لکھی ہوئی ہے بیسے ہی اٹھا کر نہیں دے دینی اور یہ نہیں کہنا کہ اس کو آپ یاد کرے کوئی sense نہ بنائے کوئی relation نہیں بنا رہے آپ کوئی اس کو practice نہیں کروارے کوئی example نہیں دے رہے بس آپ یہ کہہ رہے کہ لو spoon feeding کرو جو لکھا ہوئے ایسے بتا دو تو it will not make any improvement تو researchers نے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تین طرح کی major approaches نکالی ہے ان میں سے پہلی ہے descriptive studies دوسری ہے correlational studies تیسری ہے experimental studies آئیے ہم ان کو one by one پڑھتے ہیں اور یہ بہت ہی important long questions بھی ہے descriptive studies جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ descriptive studies ہے یعنی آپ نے جو observed phenomena ہے اس کو describe کرنا ہے اس کی detail بتانی ہے examples کے ذریعے یا different طرح سے لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ research کا سب سے lowest level ہے lowest level of research ہے researches عام طور پر بتاتے ہیں دو چیزیں اس میں ایک یہ بتاتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز ہوئی اور کیا ہوا یعنی for example دنیا کیسے بنی وہ پورا کا پورا پروسس بتائے گے اور اب کیا ہے دنیا میں اب کیسی ہے یہ دونوں چیزیں یعنی what is happening and what is exist دو سوالوں کے جواب descriptive studies میں آپ نے دینے ہوتے ہیں ایک what is happening اور دوسرا what exists ایک بچے میں کیا qualities ہے ایک بچے میں کیا qualities ہے آپ نے یہ check کرنے تو آپ یہ check کریں گے کیسے بچے کو دیکھیں کہ جو top کرتے ہیں اس کی in-depth study کریں گے اور پھر آپ in-depth study کریں گے ایک ایسے بچے کی جو اچھا نہیں پڑتا پھر آپ ان کو correlate کر سکتے ہیں دوسرے point میں لیکن پہلے والے point میں جو descriptive studies ہے اس میں آپ نے ایک ایسے بچے کو study کرنا ہے جو top کرتا ہے in-depth اس کی study کرنی ہے کہ وہ آخر کیا کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس میں detail دینی ہے اس کی کہ آخر وہ کتنے بجے اٹھتا ہے کتنے بجے کھاتا ہے اسی طرح سے آئنسٹائن نے جنہوں نے relativity کی theory پیش کی تھی ان کو آپ in-depth study کر ان کے کام کو تو پھر آپ ان کو detail بتائیں descriptive method میں بتائیں اور اسی طرح سے کبھی کبھا researchers جو ہے وہ prisoners کے بارے میں جب بتاتے ہیں detail میں قیدیوں کے بارے میں تو وہ خود جا کر پہلے قید خانے میں رہتے ہیں prisons میں رہتے ہیں اس طرح کی جو descriptive studies ہوتی ہے جس میں جو researcher ہے وہ اپنے آپ کو participant کے طور پر پیش کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں participant observation تو یہ بھی آپ نے ایک important چیز یہاں پر دھیان میں رکھنی ہے correlational studies کیا ہوتی ہے ایسی studies ہوتی ہے جس میں ہم دو observations کو relationship بتا دیتے ہیں یہ negative بھی ہوتا ہے positive بھی جیسے میں آپ کو پچھلی studies میں ہی بتایا تھا کہ ایک بچہ جو top کرتا ہے اس کو دیکھے study کرے ایک بچہ جو fail ہوتا ہے اس کو study کرے اور ان دونوں کو correlate کر دے اب وہ negative impact بھی ہمارے سامنے آ جائے گی اور positive impact بھی ہمارے سامنے آ جائے گی experimental studies یہ بڑی important ہے اس میں کچھ terms ہے جو سمجھنی ضروری ہے پہلی ہے independent variable یعنی ایک ایسی تغییرات ایک ایسی تبدیلی جو independent ہے جو جسے کسی جس کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے ایسی تبدیلی جو ہے وہ dependent variable کو افیکٹ کر دیتی ہے یا response کو افیکٹ کر دیتی ہے سبجکٹ کیا ہوتا ہے سبجکٹ اس کو کہے گے جس پر experiment کیا جا رہا ہو وہ ہی ہمارا experimental group بھی ہوگا اور control group وہ ہوگا جس کے جسے ہم compare کرے گے اپنے experimental group کو یعنی ایسا group جس کو ہم compare کروائے اپنے experimental group سے چیک کرنے کے لیے موازنہ کرنے کے لیے وہ ہمارا group پر کرے ایک سرہ سبجکٹ پر کرے اگر یہ کی سبجکٹ پر ہم conduct کر رہے ہیں تو اس طرح کی experimental design کو ہم کہے گے single subject experimental design عام طور پر یہ studies جو ہے longitudinal studies ہوتی ہے longitudinal studies کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا subject ایک انسان ہو ایک group ہو ایک خاص period of time ہو یا ایک over spread unlimited time ہو یا پھر cross sectional studies ہو ٹھیک ہے تو یہ longitudinal studies ہیں اور جو اچھے teachers ہوتے ہیں وہ careful observations نکالتے ہیں بڑے دھیان سے observations نکالتے ہیں تاکہ research صحیح طرح سے کر سکیں اور پھر ان research کو جو research ان کی ہوتی ہے اس research کو وہ problem solve کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں action research یہی research method کا مقصد ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے lecture کے ساتھ ملے گے اور اس میں بھی ہم اسی teaching method کو discuss کرے گے تب تک اللہ حافظ اللہ آپ حافظ و ناصر